وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْوَلَاتِ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور خود اس پر ثابت رہیں لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے نَحْنُ نَرْزُقُوكَ ہم تجھے روزی دیں گے یعنی ہم اس کا مکلف تمہیں نہیں کرتے کہ ہماری مخلوق کو روزی دو یا اپنے آپ کو روزی دو یا اپنے گھر والوں کو روزی دو بلکہ روزی ہم دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی تو روزی کے غم میں نہ پڑ روزی کی تلاش ضرور کر لیکن دل میں روزی کا غم نہ رکھ اپنے دل کو آخرت کے عمر کے لئے فارق رکھ کہ جو اللہ کے کام میں ہوتا ہے اللہ اس کی کارسازی کرتا ہے والعاقبت للتقوی اور انجام کا بھلا پرہزگاری کے لئے ہے کامیاں پرہزگاری ہوں گے وقالو اور کافر بولے لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِعَيَةٍ مِنْ رَبِّ یہ نبی اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے یعنی کافروں نے کہا ایسی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے جس سے ثابت ہوگی سچے نبی ہے حالانکہ کثیر نشانیاں آ چکی تھی مسلسل موجزات ظاہر ہو رہے تھے پھر بھی کفار اندھے بنے رہے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یہ کہہ دیا کہ آپ اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَتُمَا فِي الصُحْفِ الْأُولَىٰ اور کیا انہیں اس کا بیان نہ آیا جو پچھلے صحیفوں میں ہے یعنی قرآن کریم اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت اور آپ کی نبوت اور بیست کا ذکر یہ پچھلی کتابوں میں ہے یہ کیسی عظیب نشانیاں ہیں ان کے ہوتے ہوئے اور کسی نشانی کو یہ کیوں طلب کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَخْلَكْنَاهُمْ بِعْذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا اگر رسول کے آنے سے پہلے عذاب آ جاتا تو کل برز قیامت یہ لوگ کہتے کہ ہماری طرف تو نے رسول کیوں نہ بھیجا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنَّذِلَّ وَنَخْزَا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے قبل اس کے کہ زلیل و رسوہ ہوتے یعنی کل برز قیامت وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو رسول بھیج دیتا تو ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور آج زلیل و رسوہ نہ ہوتے قُلْ اِمَحْبُوبَ آپ فرمائیے کُلُمْ مُتَرَبِّسٌ سب راہ دیکھ رکھے ہیں ہم بھی اور تم بھی مشرقین نے کہا تھا کہ ہم زمانے کے حوادث اور انقلاب کا انتظار کرتے ہیں کہ کب مسلمانوں پر آئیں اور ان کا قصہ ختم ہو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ تم مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا انتظار کر رکھے ہو اور مسلمان تمہارے عذاب کا انتظار کر رکھے ہیں قُلْ اِمَحْبُوبَ آپ فرمائیے کُلُمْ مُتَرَبِّسٌ سب راستہ دیکھ رکھے ہیں فَتَرَبَّسُ تو تم بھی راہ دیکھو فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ پارہ مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس پارے کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے سورِ طوحہ بھی مکمل ہوئی سورِ طوحہ کی جو نسبت ہے طوحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ہے اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کے صدقے میں ہمارے سینوں کو قرآن پاک کے نور سے روشن منور فرمائے اللہ علیہ وآلہ وسلم